ادھر مہاراش کے ناسک سے بڑے خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں دوازش جوتر لنگوں میں کرمکیشر مندر کا شدی کرن ہوا ہے مندر سمتی کا عارف ہے کہ تیرہ مئی کی رات مسلم سمدائی کی کچھ لوگوں نے زبردستی کرمکیشر مندر میں گھسنے کوشش کی تھی اس کے بعد مندر کا شدی کرن کیا گیا مندر سمتی کے کہنا ہے کہ مندر کے اندر جانے کی اجازت صرف ہندووں کو ہے مندر سمتی کی مطابق مندر کے سرکشا گاڑوں نے مندر کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسرے سمدائی کی لوگوں کی کوششوں کو سفل ہونے نہیں دیا آرپو کی جانش کے لیے مہاراش ترکار نے سکریتہ دکھائی اور ایک سپیشل انیسٹیگیشن ٹیم کا گھٹن بھی کر دیا گیا ہے لاکھوں کروڑوں ہندووں کی شدہ کا ستھل مہاراش تومیں ناشک کا ترمکیشور مندر شنیوار شام کو درباہ کی پونڈ جو گھٹنا ہوئی اس کے بعد آج مندر پریسر کو شد کیا جا رہا ہے یہاں پر کئی ہندو سنگٹھن آئے ہیں جو یہاں پر دیکھیں کس طریقے سے مندر پریسر میں یہاں پر شدی کرن کر رہے ہیں یہاں پر ناریل یہاں پر پھوڑا گیا ہے یہاں پر پھول مالائیں بچھا جا رہے ہیں اور جیشری رام کے یہاں پر نارے لگائے جا رہے ہیں یہاں پر دیکھیں آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور یہاں پر کیا کر رہے ہیں آج تک کو بتائیے یہ تیرا تاریخ شریبار کو جب یہ کچھ لوگ یا جبردستی گھوسے ہوئے تھے تو انہوں نے جو عشدہ کیا ہے ہمارا پویتر مندیر تو اس کے لئے ہم نے چاروں دہم سے یہ جل لائے ہیں یہ چاروں دہم کا جل ہے یہاں پر چاروں دہم کا جل ہے کیدرنات بادریانت یمونتری گانگو تری اور ہمارے پویترہ کشاورت گوگم ستان ہے گانگا گودری مہتا ہوس کا جل لائے ہیں یہ سب یہ گو میتر ہے گو میتر بھی لائے ہوا ہے چار دہم کے اور ترمبکیشوار کا تیرت یہ سب کا ہم اکترہ کر کے یہ پورا شدی کرن کرنے والے ہیں پورے مندر پریسر میں یہ سب شدی کرنے والے ہیں وہاں تک ہم پورا شدہ کرنے والے ہیں اس پرکر سے یہ سب لائے ہوا ہے یہ تھے دیکھئے ہندو سنگٹھن کے تمام لوگ جن کا کہنا ہے کاروائے جب تک پوری طرح سے نہیں ہو جاتی گرفتاری جب تک نہیں ہو جاتی ہے ان کا آندولن جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا شدی کرن کی یہ جو پرکریہ ہے دیکھئے اس وقت یہاں پر ترمکیشوار مندین میں یہاں پر چل رہی ہے تمام جتے ہندو سنگٹھن ہیں یہاں پر خاص کر کے جو یوہ ورگ ہے وہ یہاں پر آیا ہے اور پورے مندر پریسر میں اس طریقے سے دیکھئے وہ جل پھیک رہا ہے پہلے ہم نے دیکھا کس طریقے سے ناریل بڑا گیا تھا یہاں اس جو جل کو لائے گیا ہے جس جل کو پویتر جل کہا جا رہا ہے اس میں پھول ڈالے گئے ہیں پورے مندر پریسر میں دیکھئے کس طریقے سے شدی کرن کیا جا رہا ہے درشکوں کو دکھا دینا چاہتے ہیں یہ تمام لاکھوں کروڑوں ہندووں کا یہ پرتیک یہ وشواز کا آسٹھا کستھل ہے بھاگوان شیو کو سمرپت بھاگوان شیو کو سمر پہلے گیا ہے